محلیاتی آلودگی سپریم کورٹ کے آئینی بینج نے قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیپ جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کائناتی کے خلاف نزلسانی درخواست خارج کر دی جسٹس جمال بندوقین نے کہا نزلسانی میں دوبارہ اصل کیس نہیں کھول سکتے عدالتی فیصلوں کے خلاف یہ کوئی اپلیٹ بینج نہیں انتخابی شیڈیل میں ترمیم کی درخواست بھی خارج ریویو آف جنجمنٹس اینڈ آرڈر نزلسانی کیس غیر محصر ہونے پر نپتا دیا گیا غیر ملکی اساسوں بینک اکاؤنٹس کے خلاف درخواست جرمانے کے ساتھ مسترح سنجاب میں اس موقع کی شدت برقرار لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر تر ملتان اور رحیم یارخان میں بھی صورتحال سنگیل حد نگاہ کم ہونے پر موٹرویز جگہ جگہ سے بن رہی اسپتالوں میں انفلونزا اور وائرل انفیکشن کے مریضوں میں اضافہ بچوں میں نمونیا چیسٹ انفیکشن اور دیگر امراض بھی بڑھ گئے اس موقع کے تدارک کیلئے زامیہ کا ایکشن لاہور میں دھونہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف ٹریک داؤن چوبیس گھنٹے میں باسٹھ لاکھ روپے کے جرمانے آئے شہر میں اکتالیس انٹی سموق اسکوارٹس تشکیل داخلی اور خارجی راستوں پر بارہ ناکے قائم اور کاتھکار کی خلاف فرضی پر پچھتر دکانیں چودہ ریسٹورنٹس ایک شادی ہال سی اس موقع کے سطح عوام کے لیے اچھی خبر محکمہ موسمیات کی آج سے سولہ نومبر تک بارشوں کے پیش گوئی لاہور، اسناباد، پشاور، فیصلباد اور جہنم میں بادل برسنگے قلعہ سیف اللہ، بھکر، ڈیرہ غازی خان میں بھی رمجی متبکے بارش کے باعث پردغازہی آلودگی میں کمی قیمتہ کراچی سمیل سندھ کے اٹھارہ ازدہ میں زمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ جاری تین تشستوں پر ایک سو پچھتر امیدوار آمنے سامنے دو سو چوہتر پولنگ اسٹیشن میں سے دو سو تیرہ انتہائی حساس پچاس حساس قرار سیکیورٹی کے سخت انتظامات سانگھر، امیر پورخاص اور عمر کورٹ میں تمام امیدوار بلا مقابلہ منتقل کراچی میں زمنی بلدیاتی الیکشن میں دس نشستوں پر مقابلہ چیئرمن کی چار، وائس چیئرمن کی دو اور وارڈز ممبرز کی چار نشستوں پر امیدوار مدد مقابل یو سی چیئرمن کی نشستوں پر پیپس پارٹی جماعت اسلامی اور تحریک انصاف میں کانٹے کا مقابلہ حساس پولنگ اسٹیشن پر آٹھ سے بارہ پولیس اہرکار تائنہ مجھے ساری زندگی کے لیے سیاست سے نا اہل اور پارٹی صدارت سے بھی اتار دیا گیا کچھ لوگوں نے ذاتی مقاصد کے لیے ملک کو دعو پر لگا دیا اگر خلل نہ آتا تو پاکستان آج جی ٹوئنڈ کی ممالک میں شامل ہوتا صدر نون لیب نواز شریف کا لندن میں ورکرز کنونشن سے خطاب کہا پاکستان کا درو تریٹ بہتر ہو رہا ہے شہباز شریف ملکی ترقی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں پاکستان انشاءاللہ دوبارہ ایشئن ٹائگر بنے گا دنیا آج پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے شہباز شریف جہاں جا رہے ہیں دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے دنیا بھاگ رہی ہے پاکستان کی طرف وزیراللہ پنجاب مریم نواز کی لندن میں گفتگو کہا آج مقالفین کے پاس ہم پر تنقید کے لیے کچھ نہیں خواجہ آصف کو دھمکیاں دینے والوں پر افسوس ہوتا ہے ملک پہ آئین اور جمہوریت پر ہمیشہ شب خون مارا گیا جمہوریت کی کمزوری میں سیاستدانوں کا بڑا کرتار ہے لندن میں جمعیت علمہ اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان کی میڈیا سے گفتگو کہا نئے قانون کے ذریعے ہر شہری کو مشکوک بنا دیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی کوششوں میں میرا کوئی کردار نہیں کہنا تھا برطانیہ خواجہ آصف کے معاملے پر قانون کے مطابق کارروائی کرے امریکہ میں ریپبلکان حکومت ہویا ڈیموکریٹس پولیسیاں ان کی ایک ہیں آپ نے چلا دیا ہے تو میرا صرف وہی ہوئی ہے اس کے علامت ہو جو آپ نے جو کچھ کہا ہے وہی صرفی ہے لندن واقعہ پر وزیر دفاع خواجہ آصف کردی عمل سامنے آگیا میڈیا کے اس سوال پر بولے آپ نے چلا دیا ہے وہی ہوا ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں اور وہی کہا ہے جو اس ویڈیو میں ہے اس کے خلاف کارروائی کا پروسس چل رہا ہے کہا وہاں کیمرہ بھی لگا ہوا تھا میں دھمکی دینے والے کو نہیں پہچانتا بکورانوں کے لیے ملک کی زمین تنگ ہو چکی ہے جہاں جاتے ہیں لوگ انہیں نازیبہ الفاظ سے پکارتے ہیں سابق وزیر شیخ رشید کی حکومت پر پھر کری تنقید آئی ایم ایف سے خفیہ مذاقرات ہو رہے ہیں اس حکومت کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں اس نعباد کی عدالت نے صدر آصف زداری کے قتل کی سازو سے متعلق کیس میں شیخ رشید کی بریت کی درپاس پر فیصدہ محفوظ کر لیا موسیقی